اسلام علیکم کیا اللہ تمام دیکھنے والوں کا امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بلکل حیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے عباد رکھے تو جی آج ہمارے کچن میں بن رہا ہے دنیا پراتھا یہ بہت مزے کا بنتا ہے بچے بڑے سبی سے بہت شوک سے کھاتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے اور یہ کیسے بنتا ہے تو یہ دیکھئے دنیا کو میں نے توڑ کر دو کر سکا کر اور اسے میں نے باریک پاریک کٹ لیا ہے بلکل ایسے ہی آپ نے بھی کٹ رہے ہیں اس طرح سے باریک کٹ لینا ہے اس کے علاوہ میں چاہیے گی پراتھوں کو لگانے کے لیے اور مسالوں میں جو ہمیں چاہیے وہ بھی آپ دیکھ لیجئے میں یہاں پہ لے رہی ہوں گرم مسالہ ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون سورخ مرچ ہاف ٹی سپون خشک دنیا ہاف ٹی سپون اجوائن ہاف ٹی سپون اور حلدی ہاف ٹی سپون تو چلیے دیکھتے ہیں اب آگے ہمیں کیا کرنا ہے تو اب ہمیں چاہیے ایک بول اور اس کے اندر میں دنیا کو شامل کر لوں گی اور اس کے اندر ایٹ کریں گے ہم باقی کے سارے مسالے جو کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں اب اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں تو یہ دیکھیں جی میں نے اسے مکس کر لیا ہے اب اس کے بعد ہمیں کیا لینا ہے ہمیں لینا ہے آٹا یعنی کہ پیرا تو یہ دیکھیں جی میں نے پیرا بنا لیا ہے اب اس کو ہم بیل لیں گے صحیح طرح سے اس کو بیل لیں اور اب اس کے اندر ہم لگائیں گے گی آپ آئل یا بٹر بھی لگا سکتے ہیں جو آپ کو بہتر لگے تو میں یہاں پہ گی لگا رہی ہوں اچھے سے لگا لیں گے پوری روٹی پہ تو گی میں نے پوری روٹی پہ لگا لیا ہے اب ہم یہ والا جو مسالہ ہم نے تیار کیا ہے یہ لگائیں گے اسے بھی ہم پوری روٹی پہ اچھی طرح سے پھیلا لیں گے تو یہ دیکھئے جی میں نے پوری روٹی پہ مسالے کو لگا لیا ہے ابھی ہم اس کو اس طرح سے فولڈ کرنا شروع کریں گے ایسے آپ نے ایک سائٹ سے اس کو اندر کی طرف فولڈ کرنا شروع کرنا ہے اور ایسے ایسے اس کو فولڈ کرتے جانا ہے کنارے بھی آپ بند کر لیجئے تو اب ہم اس کو اس طرح سے گمائیں گے اور یہ دوبارہ سے پیرہ بان کر تیار ہو جائے گا تو یہ دیکھئے جی پیرہ ہمارا بلکل تیار ہے ابھی میں طوے کو گرم کار لوں گی اور اس پیڑے کو بیل کر روٹی بنا لوں گی تھوڑا سا خوشکاتا یہ پراتھا بہت جلدی بن جاتا ہے اس کا جو مسالہ ہے اس پہ اتنا ٹائم بھی نہیں لگتا اگر گر میں مہمان آ گئے ہیں تو آپ چائے کے ساتھ یہ والا پراتھا پیش کر سکتے ہیں یہ بہت آسانی سے بن جاتا ہے آپ بچوں کو لنچ کے طور پر دے سکتے ہیں تو یہ دیکھئے جی طوے کو میں نے گرم کار لیا ہے ابھی اس کی اوپر میں یہ بیلا ہوا پراتھا ڈالوں گی تو ابھی میں اس کی سائیڈ پلٹ لوں گی اور اس کے اوپر لگا لیں گے گی یہ آپ اپنی مرضی سے لگا سکتے ہیں تھوڑا لگانا چاہیں زیادہ لگانا چاہیں جتنا آپ کو پسند ہے اس حساب سے آپ اس پہ گی لگا لیجئے تو یہ دیکھیں گے میں نے اس پہ گی لگا لیا ہے ابھی میں پھر سے اس کی سائیڈ پلٹ رہی ہوں بہت جلدی یہ پراتھا تیار ہو جاتا ہے اور بہت ہی مزے کا بنتا ہے آپ لوگ ضرور ٹرائی کرئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کا پراتھا کیسا بن ہے تو یہ دیکھیں جی ایک سائیڈ پاک چکی ہے ابھی دوسری سائیڈ کو بھی پکا لیں گے پراتھا ہمارا بان کر بلکل تیار ہے یہ دیکھیں اس کی یہ والی سائیڈ بھی پاک چکی ہے تو یہ دیکھیں جی جٹ پر تیار ہو گیا ہے ہمارا دنیے کا پراتھا آپ اسے چٹنی کیچپ چائے کسی بھی چیز کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں تو میں اسے پیش کر رہی ہوں چٹنی کے ساتھ کیونکہ یہ دنیے کا پراتھا ہے تو ساتھ میں نے دنیے کی چٹنی بنائی ہے تو مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ انشاءاللہ پھر آؤں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے لاحفیظ